اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی ناظرین کرام اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے اور روس سے کچھ اہم ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے بالخصوص ہے سابقے سوویت یونین کے ختم کرنے والے یا سابقے روسی صدر جنہوں نے افغانستان کے اندر سوویت یونین کی شکست تسلیم کی اور روسی فوجوں کو نکالا گوربہ چوفے ان کا انتقال ہوا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ معلومات فراہم کریں گے اس سے پہلے کہ میں خبروں کا آغاز کروں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں کیونکہ عالمی خبریں اور عالم اسلام کی تازہ صورتحال آپ خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل پر روزانہ کی بنیاد پر جانتے رہیں گے اس لئے خود بھی سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں لیکن سبسکرائب کہ ہم بات کریں گے آغاز کریں گے سب سے پہلے روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے روس اور یکرین کی جنگ کو چھے مہینے مکمل ہو چکے ہیں اور ساتھوہ مہینہ شروع ہے پچھلے چھے مہینوں کے اندر روس اور یکرین کی جنگ میں دونوں ملکوں کا نقصان ہوئے ہیں اس وقت بھی روس اور یکرین کے درمیان شدید لڑائی اور چھڑپیں اور خون رے سے لڑائی اور خون رے سے حملے جاری ہیں ایک دوسرے پر الزام لگ رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یکرین کے اندر یہ ہے کہ جو یکرین کا زابرجیا نامی نیوکلر پلانٹ ہے جو دنیا کا تیسرا بڑا نیوکلر پلانٹ ہے جو ایک طرح سے یورپ کا سب سے بڑا جہوری پلانٹ ہے اس کے اوپر قبضے کی جنگ جاری ہے اب ایک قبضے کی اس جنگ میں اگرچہ اس وقت قبضہ روس کا ہے لیکن اس جنگ کے اندر یکرین روس کا قبضہ چھڑوانے کے لیے حملے کر رہا ہے جس کے نتیجے میں جہوری تابکاری ہو سکتی ہے اور کوئی ایسا دنیا کے اندر ہنگامہ ہو سکتا ہے جس سے کئی یورپی ممالک کے متاثر ہو سکتے ہیں اگر جہوری تابکاری ہوتی ہے تو اس سے نہ صرف یکرین کو نقصان ہوگا روس کو نقصان ہوگا بلکہ یورپ کے کئی ممالک زد میں آئیں گے اور دنیا بڑے حالات کا سامنا کرے گی ناظرین کرام اس وقت اقوام متحدہ کوشش کر رہی ہے کہ کم از کم جو زابرجیا جہوری پلانٹ ہے اس پر حملے اور جنگ رک دی جائے لیکن جنگ رکنے میں نہیں آ رہی ہے تازہ ترین آداد و شمار جاری ہو رہے ہیں کہ اس جنگ کے اندر مجموعی طور پر روس اور یکرین کے جو فوجی مارے گئے ہیں ان کی تعداد ڈیڑھ لاکھ کے قریب ہیں ڈیڑھ لاکھ سے زائد ہیں یکرین کے شہری، یکرین کے فوجی اور عام لوگ ہیں اور اسی طرح سے روس کے فوجی اور روس کے ساتھ لڑنے والے قرائے کے جنگ جو اس جنگ میں مارے گئے ہیں زخمے ہوئے ہیں گرفتار ہوئے ہیں تو چھے مہینوں میں ڈیڑھ لاکھ لوگ اس جنگ کے اندر مارے گئے ہیں اور اس جنگ میں دونوں ملکوں کو ایک ہزار ارب ڈالر سے بھی زائد کا نقصان ہو چکا ہے نرسیون اکرام ایک دوسرے پر دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں برتری ہے ہمیں سبقت ہے روس دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ یہ جنگ جیت رہا ہے اور روس کے جو فوجی ہیں وہ پہلے سے زیادہ شدت سے حملے کر رہے ہیں اور روسی فوجیں یکرین کی اندر فوجی ٹھکانوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور روسی فوجوں کا دعویٰ ہے کہ وہ یکرین کو شکست دے کر یعنی یکرین کی فوج کو شکست دے کر اہم ترین حصوں پر علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں اب تک روس نے یکرین کا تقریباً چالیس سے پنتالیس فیصد علاقہ چھین لیا ہے جبکہ باقی پر لڑائی جاری ہے ناظرین اکرام یہ تو روس کی جانب سے خبریں ہیں اب اگر ہم یکرین اور ان کے اتحادیوں کی بات کریں تو یکرین کو اسلحہ مل رہا ہے امریکہ یورپ نیٹو بڑی تعداد میں اسلحہ ڈرون تیارے خطرناک میزائل اور جدید ٹکنولوجی فراہم کر رہے ہیں یہی نہیں بلکہ فوجیں بھی بھیجی جا رہی ہیں برطانیہ خفیہ طور پر لوگوں کو تربیت دے کر یکرین کے اندر لڑنے کیلئے بھیج رہا ہے اور امریکہ کے فوجی یکرین کے اندر لڑائی میں مارے گئے ہیں یورپ کے کئی ملکوں سے فوجی آئے ہیں وہ اس جنگ کے اندر مارے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں جو کرائے کے قاتل ہیں وہ بھی آ رہے ہیں تو مختلف ملکوں سے یکرین کو مدد مل رہی ہے اسلحہ مل رہا ہے بلکہ اب تو خبر یہ بھی سامنے آئیے کہ پاکستان سے بھی یکرین کو گولہ بارود برطانیہ کی مدد سے امریکہ کی مدد سے دیا جا رہا ہے اگرچہ وہ خریدا جا رہا ہوگا لیکن پاکستان سے وہ اسلحہ اور مدد لی جا رہی ہے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو گولہ بارود ہے وہ وہی ہے جو یکرین استعمال کرتا ہے یکرین کے پاس جو ٹینک ہیں وہ پاکستان کے پاس بھی ہیں اور اسی لیے جو مفید اور بہتر جو اسلحہ ہے وہ پاکستان ہی کا ہے یہ ناظرین اکرام رپورٹس کے اندر بتایا جا رہا ہے بھارہ ناظرین اکرام روس اور یوکرین کی جنگ کے اندر شدت ہے اور اس جنگ کو رکوانے کی جو کوششیں ہیں وہ عالمی سطح پر اس طرح سے نہیں ہیں کیونکہ امریکہ اور یورپ اور نیٹو چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے کم از کم دو تین سال جاری رہے اور اس جنگ کے اندر جو روس ہے اس کا بٹھا بیٹھ جائے اور روس مکمل طور پر تباہ ہو جائے دوسری طرف ناسوینے کرام روس سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ روس پر خفیہ جو دشمن ہیں روس کے ان کے حملے ہو رہے ہیں اور روس کے اندر گھس کر روس کے صدر پیوٹن کے اہم دوستوں کو ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے اب یہ پچھلے ہفتے خبر سامنے آئی تھی کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے دوست ہیں الیکزیندر دوگین ان کی بیٹی داریا دوگینہ ہے جس پر یوکرین کی ایک جاسوس عورت نے حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں جو الیکزیندر دوگین کی بیٹی تھی داریا دوگینہ جو کہ صحافی بھی تھی وہ ماری گئی بم دھماکے میں ان کی گاڑی کو اڑا دیا گیا اور یہ بڑا دھچکا تھا پیوٹن کے لیے کیونکہ الیکزیندر دوگین پیوٹن کے بڑے اچھے دوست ہیں اور پیوٹن کا دماغ اور پیوٹن کی عقل کہا جاتا ہے الیکزیندر دوگین کو ان کی بیٹی کو مار دیا گیا تھا لیکن بہرحال روس نے بدلہ لے لیا اور جو جاسوس قتل کرنے والی تھی اسے قتل کر دیا گیا یہ روس کی جانب سے بتایا گیا مہدار تھے سربراہ تھے چیف تھے وہ مارے گئے ہیں انہوں نے چھڑی منزل سے ایک کھڑکی سے ان کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جس سے جیسے ہی وہ چھڑی منزل سے نیچے گرے تو ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ ہلاک ہو گئے اس حوالے سے روسی میڈیا نے تو دعویٰ کیا ابتدائی طور پر کہ یہ خودکشی ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن دو رائے آ رہی ہیں ایک رائے یہ ہے کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے جو غصہ تھا اس کا یہ شکار تھے اور پیوٹن سے ناراض تھے اس وجہ سے انہوں نے خودکشی کی ہے دوسری رائے یہ بتائی جا رہی ہے کہ دراصل پیوٹن کے قریبی لوگوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے اور یہ دشمنوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں یا پھر ان کو کسی سادش کے ذریعے سے مارا جاتا ہے یہ بھی روپورٹ میں بتائے جا رہا ہے بہرحال پیوٹن اپنے قریبی ساتھیوں کے مرنے پر شدید غم میں ہیں شدید غم غصے میں ہیں اور اس پر انہوں نے بدلہ لینے کا بھی اندیا ظاہر کیا ہے اب ناظرین اے کرام آپ کے سامنے میں ایک اور خبر رکھنے لگا ہوں یہ سابقے جو سوویت یونین کے جو آخری لیڈر تھے جن کا نام میخائل گورباچوف تھا میخائل گورباچوف ہے اکانوے برس کی عمر میں تیس اگس کو ایک ہسپتال کے اندر وفات پا گئے ہیں گورباچوف نے انیس سو پچاسی میں اختدار سنبھالا تھا سوویت یونین کے یہ آخری ایک طرح سے صدر واقع ہوئے تھے اور انیس سو اکانوے میں جب سوویت یونین ٹوٹی تو یہ اس کو بکھرنے سے نہیں روک سکے اور روسی شہری آد بھی گورباچوف کو سوویت یونین کے پاش پاش ہونے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں گورباچوف ناظرین اکرام چون سال کی عمر میں کیمونس پارٹی کے سیکرٹی جنرل اور ملک کے سربراہ بنے تھے اور انہوں نے بہت سے اصلاحات متعارف کروائی تھیں انہوں نے مغرب کے ساتھ تعلقات بنائے تھے امریکہ کے ساتھ اسلحے کے کنٹول کا معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے مغربی دنیا کے ساتھ رابطے قائم کرنے کی کوشش بھی کی تھی اور مخائل گورباچوف کو بیسویں صدی کا اہم ترین رہنما بھی قرار دیا جاتا ہے اور ستر سال تک قائم رہنے والی سوویت یونین کی باگ دوڑ انہوں نے کیسے وقت میں سنبھالی تھی جب ایشیا اور مشرقی یورپ پر کسی زمانے میں راج کرنے والا ملک بکھرنے والا تھا اور سب سے بڑھ کر افغانستان کے اندر جو سوویت یونین کی فوجیں موجود تھیں ان کو نکالنے میں بھی گورباچوف نے کردار ادا کیا اور اپنی فوجوں کو واپس بلایا اور کہا کہ افغانستان کی جنگ ختم کی جائے تو گورباچوفے اب اس دنیا میں نہیں ہیں وہ چلا گیا ہے لیکن بھارحال ان کو خراج تحسین پیوٹن اور ان کے دوستوں کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور روسی لوگوں کی جانب سے پیش کے جا رہا ہے ناظرین کام یہ ویڈیو عام کردے مزید خبروں کے لیے آپ ہے ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے سبسکرائب کر لیں اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ